ابھی ہمارے پاس دیکھ رہے ہیں کہ ملٹیپل فائلز کو ایک جگہ پر کیسے کرتے ہیں یہ میرے پاس ایک دو تین چار پانچ چھے قسم کی فائلز ہیں جو ڈیفرنٹ فائلز ہیں اب ان فائلز کو اگر میں کسی ایک ڈاکیومنٹ میں کرنا چاہ رہا ہوں تو اس کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے ایک تو بہت سا آسان سا حال ہے اس کو کھولوں کاپی کروں پھر پیس کروں ایک اور طریقہ ہے جس کو بھی ہم دیکھنا جا رہے ہیں اس کیسی ہم یہاں سے کلک کریں گے ورکول یہاں سے ایک نیا ڈاکیومنٹ یا کوئی پہلے سے کسی ڈاکیومنٹ پہ ہم نے کام کیا بھائے اسی بھی اگر ہم اس کو ایڈ کرانا چاہ رہے ہیں یا کوئی ایک نیا ڈاکیومنٹ کا کام کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں پر جا کے ہم نے کلک کیا اور یہاں پر .... موجا کے ہم نے ایک ڈیفرنگ پیج آیا ٹ Rudiが ڈیفرنچ پیج ہوگیا نوٹ کر لیں کہ اوپر لکھا رہا ہوگا اس جگہ پہ ورڈ آر ٹیکس ٹو ٹھیک ہے تو اب اس پہ کلک کر کے میں جیسی انسٹ پہ جاؤں گا اور انسٹ پہ جانے کے بعد یہاں پہ کلک کروں گا یہاں کلیر کرنے کے بعد مجھے دو اپشن نظر آئیں گے نمبر اوان اپشن سے افجیکٹ کا اور نمبر اوپشن سے تیکس پراؤں گا نمبر اوپشن کو اگر ہم سلیٹ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہم وہی کہہ رہے ہیں کے تم رہے ہی تکس کو کافی کرو اس میں پیسٹ کر دو اب یہ کیسے jiГک factory khiya اور ہم نے یہاں پہ جا کے اس کو comments پہ wider اگברים dude کے گئے اور وہاں پہ اس folder میں جہاں پہ ہم نے on file操iete کیا ہے تو یہاں吧 اور word files پہ جانے کے بعد ہم نے یہاں پر جیسے کلک کیا تو یہاں پر ہمیں document نظر آئے گا جہاں پہ हم نے co save کیا طرف یہاں combine veldenojap failそれ جانے کے بعد یہاں پہ click कر کے ہم نے یہاں سے اس فائل کو جو اس کے اندر ایڈ کرنی ہے اس پر کلک کر کے ہم نے جیسے انسٹ کیا تو آپ دیکھیں گے کہ وہ فائل اس کے اندر ایزیلی ایڈ ہو گئی اب جب وہ فائل اس کے اندر ایڈ ہو گئی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ وہاں سا ٹیکسٹ کوپی ہوا اور یہاں آ گیا اب اس فائل سے اس فائل کا کوئی کنیکشن نہیں ہے سیمیلرلی میں نے یہاں پر کلک کر کے ایک اور بلانگ پیج ایڈ کر آیا اور اس کے بعد میں نے انسٹ پر کلک کیا یہاں پر کلک کر کے ٹیکس فائل پر کلک کیا اور یہاں پر میں نے پھر ایک اور فائل جاوید حسین سی بھی کے نام سے انسٹ کرا لی اور دیکھیں اس کی فائل بھی اس کے اندر ایڈ ہو گئی یعنی کہ یہ مجھے ایک بڑا ایزیسٹ وی لگا جس کی مدد سے اگر میری فائلز ڈیفرنٹ لوکیشنز پر یا ڈیفرنٹ فائلز کے اندر سیف ہے تو میں ان کو الگ الگ رکھنے کے بجائے ایک فائل میں کمبائن بھی کر سکتا ہوں اور کمبائن کر کے میں کسی سے شیئر بھی کر سکتا ہوں اور سینڈ بھی کر سکتا ہوں راہ در دین اس کے کے میں ایک ایک فائل کسی کو سینڈ کروں میں ان ساری فائلز کو ایک جگہ پر کھٹا کروں اور اس کو سینڈ کر دوں یا اپنے پاس اپنے ریکارڈ کی لیے محقیز کر دوں تو یہ ایک طریقہ ہے فائلز کو include کرنے کا copy کر کے pass کرنے کا اپنی ایک الگ فائل کے اندر یہ کام ہمیں ایک نیو فائل پر بھی کر سکتے ہیں دوسرا میتھرڈ ہے اس کے اندر شارٹ کٹس کرنے کا اب شارٹ کٹس میں کیا ہوتا ہے شارٹ کٹس میں یہ ہوتا ہے کہ میں بیسیکلی بلٹیپل فائلز ہیں جو میں نے رکھی ہوئی ہے اور ان کو سرچ کرنے کے لیے مجھے ڈیفرنٹ ڈوکیشن پر جانا پڑتا ہے اور وہاں سے مجھے فائل ملتی ہے اس سے بہتر میں نے کیا کیا کہ ایک اپنا ڈیش بورڈ بنا لیا ڈیش بورڈ کیا ہوتا ہے جیسی میں اس فائل کو کھول ہوں جس کا نام میں ڈیش بورڈ رکھنا ہوں تو اس پر مجھے وہ اپنی تمام فائلز آن بورڈ نظر آئیں جس کو میں ایزی لی پک کر سکتا ہوں تو اس کام کو کرنے کے لیے آپ نے ورڈ کے ڈاکومنٹ کو کھولا اور یہاں پر جا کے آپ نے ایک نیو فائل کا اختخاب کیا اور اس کو بلینک ڈاکومنٹ میں کنورٹ کر دیا یہاں سے سیف کر کے آپ نے اس کو ڈیکسٹوپ پہ سیف کر لیا یا جہاں پر چاہیں آپ سیف کر لیں تو وہ آپ کی مرضی ہے یہاں سے جیسی آپ نے براؤز کیا اور یہاں پہ جا کے جیسے ہی ڈیکسٹوپ پہ کلک کیا اور کلک کرنے کے بعد آپ نے اس فائل کا نام رکھ دیا سپسٹو بھی ڈیش بورڈ جو بھی رکھنا چاہو پرانٹ ٹکنا چاہو ڈیش بورڈ رکھنا چاہو یہ آپ کی مرضی ہے تو میں نے اس کو سیف کر دیا یہ میری فائل سیف ہو چکی ڈیش بورڈ کے نام سے اب جو جو فائلز میں ایزا ڈیش بورڈ کے طور پر یہاں دکھانا چاہ رہا ہوں مطلب میں یہاں لکھ رہا ہوں ڈیش بورڈ ایسی تھوڑا سا بنا رہا ہوں انٹر کر کے نیچے آیا لیفٹ کر دیا یہاں سے کلک کر کے نورمال کر دیا نورمال کر دیا اس کو کلک کر کے سنٹر کر دیا اب یہاں پر ان کو ایڈ کرانے کا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ انسٹ میں جا کے میں کلک کروں گا یہاں پر اب سیکنڈ اوپشن لینے کے بجائے اوبجیکٹ پر کلک کروں گا اوبجیکٹ پر کلک کرنے کے بعد میں اس پر کیا کروں گا کہ یہاں سے جاؤں گا کریٹ فروم فائل کے اوپر اور یہاں سے کلک کروں گا براؤس کے اوپر اب اس لکیشن پر جاؤں گا جہاں پر میری وہ فائل سیف ہے میں انکلیوڈ کرانا چاہتا ہوں تو جس پہ میں انکلیوڈ کرانا چاہتا ہوں تو ان کے لئے میں اس کو چا کروں گا similarly اس پر کلک کر کے میں اس کو ایڈ کرا لوں گا اس کو ایڈ کرانے کے لئے مجھے کیا کرنا ہوگا یہاں سے کلا جاتا ہوں میں یہاں سے میں کلک کر کے ڈاکومنٹس پر چلا جاتا ہوں ڈاکومنٹس پہ چلا جاتا ہوں اور یہاں سے جا کے میں اپنے اس کی پولڈر میں چلا جاتا ہوں جہاں میری فائل سیو ہے اور یہاں پہ کلک کر کے میں یہاں سے سرچ کر لیتا ہوں different files جو ہے میری یہاں موجود ہیں جس کو میں اس میں add کرانا چاہتا ہوں میں اس پہ کلک کروں گا اور اس کو insert کرانا ہوں یہاں پہ کلک کر کے میرے پاس دو options ملیں گے link to file کے اور displays icon میں یہاں سے displays icon پہ کلک کر لیتا ہوں اور اس کو ok کر دوں گا تو وہ file by icon as a shortcut یہاں پہ add ہو جائے گی اس کو کلک کر کے میں چاہوں تو اس کو اس طرح سے بڑا بھی کر سکتا ہوں اور چھوٹا بھی کر سکتا ہوں مرضی اور files add کرانے کے لیے یہاں سے میں کلک کروں گا insert object کے اوپر اور کلک کروں گا create from file یہاں سے کروں گا browse اور browse کر کے دوسری file کو بھی میں یہاں پہ add کرا سکتا ہوں جیسے کہ میں نے یہاں سے add کرا لیا کونس اگر میں documents میں جانا چاہوں گا اس کے لیے جہاں پہ میری file save ہے اور یہاں سے کلک کر کے word files پر جا کے میں نے یہاں سے کلک کیا اور admission form کے بعد میں نے add کرا ہے اس کے اندر یہاں پہ equal document یہ کچھ الگ کی سب کا document ہے یہ ایک word کا document نہیں ہے یہ ایک ویڈیو فائل ہے اور اس کو بھی میں add کرا سکتا ہوں میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پر ہم different multiple قسم کے documents کو add کرا سکتے ہیں not only macrosof word بلکہ ہم excel, powerpoint, access, pdf, image اور videos کی بھی links کو یہاں پہ create کر سکتے ہیں اس کا فائدہ ہمیں صرف یہ ہونا ہے کہ یہ ہمارا dashboard ہے اور جب کسی کوئی بھی کام جب ہم کرنے لگتے ہیں اور یہ multiple files ہمیں use کرنی ہوتی ہے تو ہم ان کو اس میں پہلے سے رکھتے ہیں اور as per need ان کو کھول کر اس پہ کام کر لیں گے ایک اور file ہم add کرا سکتے ہیں اس کے اندر اور یہاں سے ہمیں click کرتا ہوں text کی بجائے object اور یہاں سے ہمیں click کرتا ہوں create from file اور browse کر لیتا ہوں اور پھر یہاں سے میں اب ایک دوسری file کو add کرا رہا ہوں جیسے کہ وہ add file ہے یہ file بھی add ہو سکتی ہے add of illustrator کی file ہے یہ اور میں ایک powerpoint کی file کو بھی اس میں add کرانے کی کوشش کر رہا ہوں تو display as icon پہ click کر دیتا ہوں اور جیسے میں نے اس کو ok کیا تو دیکھیں وہ file بھی اس کے اندر add ہو جائے گی save کر دیتا ہوں control s کی مدد سے اور اس طرح میں اپنی routine files یا relevant files یا جو اس کام کے اندر استعمال ہونے والی files ہیں وہ اس کے اندر icons کے طور پر save کر رہا ہوں اب میں نے اس file کو save کیا ہے اپنے desktop کے اوپر تو میں یہاں سے چلا جاتا ہوں desktop پر اور دیکھتا ہوں کہ یہ میری file کہاں save ہے یہ دیکھا ہے میرا word کا document یہاں پر save ہے یہ word کا document میری لیے easy رہے گا بجائے اس کے کہ میں ایک ایک file کو جا کے جسے search کر رہا تھا time لگ رہا تھا اس سے آسان رہے گا اور یہاں سے میں ان files کو access کر پاؤں گا access کس طرح سے کر پاؤں گا simply یہ icons آپ کے سامنے آ رہے ہیں اس پر double click کریں اور جیسے آپ double click کریں گے وہ file الگ سے کھل جائے گی اور اس کے اندر جو بھی آپ نے کام کرنا ہے changes کر لیں بعد میں save کر کے اس کو close کر دیں وہ changes اسی file کے اندر ہوں گی یہ جس ایک shortcut ہے وہاں تک مہنچ رہا let's suppose ہم نے اس pdf file پہ double click کیا تو یہ pdf file کھل جائے گی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر اور اگر let's suppose میں نے presentation file کے اوپر click کیا تو یہ presentation file میرے سامنے open ہو جائے گی اور یہ اس طرح سے نظر آ رہی ہے کہ جو اس کا function ہے file کے اندر وہ آپ کو بتا رہی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ end ہو گئی تو بھر اپنی جگہ پہ واپس آ جاؤں گا تو اس طرح سے بھی آپ اس کو use کر سکتے ہیں insert پہ جا کے object کے option کو use کر کے third option ہے ہمارے پاس link to file کا اب link to file کا option اور insert file کے option میں تھوڑا سا فرق آپ نے سمجھنا ہے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے دیکھیں ابھی اس سے پہلے جو میں نے آپ کو option بنایا تھا وہ تھا insert file کا مطلب میں نے اس کے اندر آپ کو دو تین files کو insert کر کے بتایا تھا اور وہ اس کے اندر document میں آ گئی تھی اور اس میں دیکھیں میں نے save بھی کر دی تھی تو وہ save ہو گئی اب یہ جو text اس کے اندر آیا ہے ان کا اپنی file سے کوئی connection نہیں ہے کوئی کسی قسم کا connection نہیں ہے ادھر کوئی بھی change کروں گا ان کی main original file میں کوئی change ہونے والا نہیں ہے کیونکہ یہ وہاں سے text copy ہو کے یہاں پر آ چکا ہے ہاں اب اگر میں کچھ ایسا system بنانا چاہتا ہوں کہ بھائی text تو ادھر آئے لیکن وہ اپنی source file سے بھی connected رہے text تو ادھر آئے لیکن وہ اپنی source file سے بھی connected رہے let's suppose اب میں یہاں سے جاتا ہوں documents میں اور documents پہ جانے کے بعد یہاں سے ہم click کریں گے word files کے اندر اور یہاں سے ہم click کریں گے word assignment کے combine کی file کے اندر تو جیسے ہم combine file کے اندر جائیں گے اور یہاں پر دیکھیں گے تو آپ یہاں پر note کریں گے کہ یہاں پر یہ different files آ رہی ہیں اب ان files میں سے جیسے کہ یہ زاہد cv کے نام سے ایک file ہے ٹھیک ہے اس میں دیکھیں دو lines لکھی ہوئی ہیں note کریں زاہد cv کے نام file کے اندر دو lines لکھی ہوئی ہیں اور میں اس کو یہاں پر link کرنا چاہ رہا ہوں کیا کرنا چاہ رہا ہوں link تو insert میں کلک کریں گے اور یہاں سے جا کے کلک کریں گے object چلے object میں کلک کر لیتے ہیں اور یہاں سے کلک کر کے create from file اور یہاں سے browse کریں گے same folder میں آپ کو جانا ہے اور وہاں سے اس کو select کرنا ہے تو وہ folder کہاں تھا میں گیا word files کے اندر اور یہاں سے میں نے search کو ترنجھ کیا combine کا folder تو یہ combine کا folder مجھے مل گیا اور اس کے اندر مجھے files design cv اس کو insert کیا اب یہاں پر check لگانے کی بجائے مجھے check لگانا ہے link to file کے اوپر جیسے link to file کریں گے insert کرنے پر آپ کو یہ دونوں lines یہاں پر add ہو کے مل جائیں گے جو اس file کا part تھا ٹھیک ہے سمجھ میں آگئی بات تو پھر اس میں اور اس میں فرق کیا ہوا دیکھیں فرق یہ ہے کہ اس کو آپ easily edit کر لیں یہ اسی file کا part ہے یہ اسی file کا part ہے اس کو easily edit کر لیں یہی پر save ہو جائے گا لیکن جب آپ اس کو edit کریں گے تو یہ دیکھیں اسے select ہو جائے گا یہ easily edit نہیں ہو پائے گا جیسے آپ edit کرنے کے لئے اس کو double click کریں گے تو ہوگا کیا کہ یہاں double click کرنے پر یہ file automatically open ہو جائے گی اور open ہو جائے گی جو بھی آپ changes کر رہے ہیں for example یہ میں نے دو لائن کا change کیا control as کیا save کیا اور اس کو بند کیا تو وہ اس کی source file میں ہی change ہو گیا اور یہاں پہ update نہیں ہوا update کرنے کے لئے آپ کو ایک دفعہ اس document کو بند کرنا ہوگا میں نے اس کو بند کیا اور اس کو دوبارہ سے re-open کرنا ہوگا اور پھر آپ کو وہ update اس میں نظر آنے لگ جائے گا یہاں سم click کرتے اور last میں دیکھتے جا کے تو یہ دیکھیں وہ update اس میں آ گیا اور similarly اب آپ اس file کو بھی open کریں گے جس کا نام ہم نے زاہر tv رکھ رہا تھا تو اس میں بھی وہ change آپ کو دیکھنے کو ملے گا تو اس طرح سے link to file میں create from file میں اور insert text میں تینوں میں ڈیفرنس آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا insert text میں صرف file کا text آ جائے گا file link نہیں ہوگی insert link میں file link ہو جائے گی جب بھی change کریں گے main source file میں link ہوگی اور insert file کے اندر displays icon کرنے میں کسی بھی قسم کی file کو word, excel, powerpoint, pdf, adobe, start and photoshop کی file کا ایک icon as a shortcut آپ کی file کے اندر آ جائے گا اور جب بھی آپ چاہیں گے اس کو double click کر کے access کر سکے گے تو یہ ہم document جب کافی زیادہ بنا لیتے ہیں تو ان کو arrange کرنے کے لیے یہ طرح کی technique کو اب use کرتے ہیں ٹھیک ہے موسیقی